ویولز اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے نمکین پوہا یا پیہو اس کے لئے مجھے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں ویولز پوہا نمکین بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے دو کپ پوہا یہ تھوڑا موٹرا سا ہے دو کپ ہے یہ تقریباً ہاف کپ میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے یہ مون پھلی کے دانے یہ کچھے ہیں کچھے مون پھلی کے دانے یہاں پہ میں نے چھیل کے رکھے ہیں ون ٹیبل سپون شگر چاٹ مسالہ ہاف ٹیبل سپون نمک ہسپے ضرورت لال مرچ پاودر ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاودر کوارٹر ٹیبل سپون یہ ٹاٹرک پاودر کوارٹر ٹیبل سپون اور تلنے کے لئے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں گے یہاں پہ میں تقریباً یہ پورا آئل اس میں ڈال دوں گی کیونکہ اس میں مجھے پوہے جو ہے ان کو مجھے تلنا ہے ویولز یہ دیکھئے یہ میں آئل کو گرم کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک چلنی لی ہوئی ہے اور ایک باول اس میں میں پوہا پوہا کو یہ جو پوہا میں نے لیا ہوا ہے اس کو پی او بھی کہتے ہیں اس کو میں اس کے اندر آئل ذرا سا نارمل گرم ہو جائے تو ہم میں اس کے اندر فرائی کروں گی ویولز یہ دیکھئے ہے آئل گرم ہو چکا ہے اس میں تھوڑے تھوڑے سے پوہے ڈال دیں گے اور اس کو میں آنچ کو میں نے بلکل ہلکا کر دیا ہے اور یہ اوپر آ جائیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں فرائی کر رہی ہوں یہ فرائی ہو جائے یہ فرائی ہو رہے ہیں تین چار منٹ کے لیے میں اس کو فرائی کروں گی اور اس کو میں اس چلنی کے اوپر یہاں میں باول کے اندر چلنی کے اندر میں اس کو نکال دوں گی یہ دیکھئے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو یہ بلکل بن چکے ہیں آنچ دھیمی رکھنی ہے اس میں اس چلنی کے اوپر میں ڈال رہی ہیں اس کو ویولز یہ دیکھئے اس کو میں نے یہاں پر فرائی کر لیا ہے اور یہ دیکھئے کتنے کرسپی اور اچھے ہو چکے ہیں اب اس کو بنائیں گے ویولز اب میں نے اس کڑھائی کو دوبارہ سے یہاں پر دھولیا ہے اور یہاں پر جس میں میں نے پوہا جو ہے اس کو میں نے فرائی کیا تھا اسی میں سے یہاں میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور اس کے اندر ڈال دوں گی یہ چینٹ اس کو یہاں پر گولڈن براؤن کریں گے ویولز یہ دیکھئے یہ روست کر رہے ہیں اس کو اچھا سا روست میں نے کیا ہے اور اس کی بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے اب ان کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں فیلال اس کو میں نکال کر رکھوں گی یہ پینٹس میں نے روست کر کے یہاں پر نکال دی ہیں یہ کڑھائی میں جو آئل بچا ہے اس کے اندر میں یہاں پر ڈال دوں گی یہ پورے مسالے اور اس کے اندر ڈال دیں گے یہ پوہا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے یہ پینٹس اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے تھوڑی سی چینی ویولز اس کو بہت اچھے سے ہم یہاں پر مکس کر دیں گے اس کا چولہ میں نے بند کر دیا ہے صرف اس کی مکسنگ کرنی ہے اچھے سے ویولز اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ویولز یہ نمکین پوہا یا پی ہو یہ بلکل تیار ہے یہ فرائیڈ ہے ہم باہر سے لیتے ہیں تو یہاں گھر میں ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں ساف سترا تو اگر آپ کو یہ رسلی پی پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں سجدہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ